اللہ کی عذاب دینے کے مختلف طریقے ہیں میں نے ارز کی ہے کہ رکھتا ہے ظلیل ہر سے دولت دے کر رکھتا ہے ظلیل ہر سے دولت دے کر نظروں سے گراتا ہے رعونت دے کر رکھتا ہے ظلیل ہر سے دولت دے کر اور نظروں سے گراتا ہے رعونت دے کر چلتا ہے عذاب اس کا گہری چالیں چلتا ہے عذاب اس کا گہری چالیں بے بس کبھی کر دیتا ہے طاقت دے کر کہتے ہیں جناب یہ تارو قادی صاحب کے نصیل صاحب کے قراربی صاحب کے مطوالے لوگ کیوں ہیں ان کے پرستار کیوں ہیں لوگ دیوانے کیوں ہیں میں نے عرض کیا ہے کہ خم ہے سرِ نسان تو حرم میں کچھ ہے اب آپ نے طاہریات تو سنی اب نصیریات ہی سنیں ارز گیا ہے ایک منٹ اب یہی دیوانگی کی بات ہے لیکن اور بھی نے کہا تھا کہ کہ یک نعرہ مستانہ سے جائے نشنی دیم بیران شوادان شہر کے دیوانہ ندارد ہم شہر میں آئے ایک نعرہ مستانہ نہیں سنا اس میں کہا خدا کرے کہ وہ شہر برباد ہو جائے جس میں کوئی دیوانہ نہ ہو سبحان اللہ اللہ میں نے ارز گی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ طاہر القادری صاحب کے لوگ اتنے عاشقیوں ہیں نصیر الدین صاحب کے اتنے عاشقیوں ہیں مرتضی پویا صاحب کے لوگ دیوانے کیوں ہیں اس طرح کے جو باصلاحیت لوگ ہیں ان کے لوگ پیسے کیوں چلتے ہیں ارز گیا میں نے جواب دیا ہے خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے خم ہے سر انسان تو حرم میں بولو کچھ ہے کچھ ہے تو آپ بولے نا کچھ سن رہے ہیں نا میں آپ کو دے رہا ہوں پیغام تو آپ میں بھی کچھ ہے تو بولے نا جواب تو دیں نا اگر مجھ میں کچھ ہے تو آپ میں بھی کچھ ہے خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے لوگ عشق بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے لوگ عشق بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی توجہ چاہتا ہوں خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے لوگشت بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی ارے ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے ہمیں سر انسان تو حرم میں کچھ ہے لوگشت بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے